السلام علیکم کلاس 7 لیکچر نمبر 42 مضمون محنت کی برکتیں بچو آپ مضمون محنت کی برکتیں پہلے بھی کر چکے ہیں دو پارٹ آپ نے اس مضمون کے پہلے کر لیا ہوئے ہیں پرس پارٹ آپ یہ دیکھیں ماں کیا ہوئے ہیں سٹارٹ سے لے کے غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی یہ لیکچر نمبر 29 میں ہم نے یہ اتنا ایسے پڑھا اس کے بعد ہم نے لیکچر نمبر 32 میں اس کا سیکنڈ پارٹ پڑھا تھا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے لیے مشلے راہ ہے یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور رات کو خود پہرہ دیتے یہ دیکھیں یہاں پر یہ بھی ماں کیا ہوئے ہیں آپ لوگوں نے بھی اپنے پاس اس طرح سے ماں کیا ہوگا اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں نے مضمون کے یہ دونوں پارٹ بہت اچھے طرح سے یاد کر لیے ہوئے آج لیکچر نمبر 42 میں ہم اسی مضمون کا تھرڈ اور لاسٹ پارٹ پڑھیں گے اپنے اپنے مضمون اوپن کریں جی آج ہم نے پڑھنا ہے یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے شادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہاں سے ہم پڑھنا سٹارٹ کریں گے کہ محنت کی جو برکتیں ہیں اس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اس کے واقعات ہم نے لیے اور دیکھا کہ کیا اہمیت ہے محنت کی اور صحابہ کرام کی زندگی سے مثالیں لیں آپس سلم کی عملی زندگی کو دیکھا کہ آپس سلم اپنے ہاتھوں سے کیا کیا کام کرتے تھے اور آپس سلم کی اب ایک اور حدیث ہے جس سے ہم یہ مضمون یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے قیامت کے روز میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو محنت کرتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے شاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پاکستان محنت کی ایک شاندار مثال ہے قیام پاکستان یعنی پاکستان کا قیام پاکستان محنت کی قائد عظم نے اور دیگر مسلمان رہنماؤں نے مسلمانوں نے سب نے مل کے بہت محنت کی مسلسل لگاتار محنت کی اور اس کے بعد پھر پاکستان وجود میں آیا تو قیام پاکستان بھی محنت کی ایک شاندار مثال ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ اور مسلم لی کے دوسرے رہنماؤں نے دن رات محنت کی اور دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ایک قوم کہنے والے ہندو اور انگریز دو قومی نظریہ کو مان گئے دو قومی نظریہ کیا تھا بچو دو قومی نظریہ کے مسلمان اور ہندو دو قومے ہیں اگرچہ وہ صدیوں سے کٹھے رہ رہے ہیں لیکن دونوں کے نظریات مختلف ہیں دونوں کا رہن سہن ان کا لباس ان کے عبادات ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو لہٰذا یہ دونوں قومیں جو ہیں وہ ایک قوم نہیں کہلا سکتی دونوں الگ الگ ہیں اور دونوں کو الگ الگ اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے اور اس دو قومی نظریہ کو لے کے مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا تو ایک قوم ہندو جو تھے وہ ایک قوم کا نعرہ لگاتے تھے کہ مسلمان اور ہندو دونوں ایک ہی ہیں لیکن یہ نعرہ لگانے والے ہندو بھی جتے اور انگریز بھی یہ بھی مسلمانوں کے دو قومی نظریہ کو مان گئے کیوں مان گئے کیونکہ محنت مسلمانوں نے اس کے لئے اتنی زیادہ محنت کی تو انہیں اس بات کو ماننا پڑا یوں علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ کا نظریہ قائد عظم کی محنت اور تدبیر تدبیر یعنی حکمت عملی سے ایک اسلامی مملکت پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوئے بقول شاید مشکت کی زلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی مشکت کیا تھی ہے مشکت سخت محنت زلت رسوائی جن لوگوں نے سخت محنت کی اور اس کے لئے انہوں نے زلت اور سوائی کو بھی برداشت کیا انہی لوگوں کو آخر میں بڑھائی ملی یعنی عظمت ملی انہوں نے ہی دنیا میں رتبہ حاصل کیا کامیابی کو ہمیشہ محنت سے تابیر کیا جاتا ہے یعنی جب بھی ہم تابیر کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں اور یا کوئی اپنا پلان کرتے ہیں کسی چیز کو کسی کام کو تو اس کو جب ہم عملی طور پر کر لیتے ہیں تو وہ ہماری اس پلاننگ کی یا اس خواب کی وہ تابیر ہوتی ہے جو عملی صورت ہوتی ہے ہمارے سامنے تو کامیابی جو ہے اس کی تابیر جو ہے وہ کیسے ملتی ہے محنت سے ہمیشہ کامیابی کی تابیر جو ہے وہ محنت سے ملتی ہے یوں تو زندگی کے ہر میدان میں محنت ضروری ہے مگر اس کی اہمیت تعلیمی میدان میں اور بھی ضروری ہو جاتی ہے دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں جو عیم کے میدان میں بغیر محنت کے آگے بھڑ گیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لئے چین جانا پڑے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے بچوں کی چین ملک جو چین ہے اس وقت وہاں جانا پڑے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں تمہیں جانا پڑے کہیں دور دراز جانا پڑے علم حاصل کرو جہاں سے تمہیں علم ملتا ہے تم وہاں تک جاؤ کہے تمہیں کوئی دور ہی کیوں نہ جانا پڑے آج تمام ترقی یافتہ اور طاقتور قومیں اپنی علمی برطری کی بنیاد پر دنیا کو اپنے زیرے اثر رکھے ہوئے ہیں برطری کیا ہوتی ہے بڑھائی کہ علم کی وجہ سے ہی ترقی یافتہ قوموں نے جن قوموں نے ترقی حاصل کر لی ہیں اور وہ طاقتور بھی ہیں اس وقت وہ علم کی وجہ سے علم میں بڑھائی کی وجہ سے علم میں آگے ہیں علمی میدان میں دنیا کو زیرے اثر یعنی اپنے ماتحد اپنے نیچے رکھا ہوا ہے دنیا ان کو اپنے متاثر ہے نہال اس گولستا میں جتنے بڑھے ہیں بڑھے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑے ہیں نہال کیا ہوتے ہیں پودے چ��ٹے پودے کو کہتے ہیں گولستا باغ کہ چھوٹے چھوٹے پودے جو ہم باغ میں لاتے ہیں جیتنے بھی وہ پودے اور بڑھتے ہیں وہ ہمیشہ وہ کیا ہوتے ہیں نیچے سے اوپر جڑے ہیں یعنی چھوٹے ہوتے ہیں پہلے اور پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتے ہیں ہمیشہ وہ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز جو ہے دنیا کی وہ محنت کی وجہ سے ہی آگے بڑھتی ہے اور محنت کی وجہ سے ہی وہ پھلتی پھولتی ہے محنت کے بغیر دنیا میں کوئی کام بھی ممکن نہیں ہے یہ ہم نے تھرڈ بات بچوں پڑھ لیا اس کو آپ دیکھ لیں مارک کر لیں اس پر کہ کتنا آپ کا تھا یہ کہاں سے سٹارٹ تھا قیامت کے روز یہاں سے شروعہ اور انڈ تک سارا ہے آپ کا اب اس میں سے مشیل الفاظ جو آپ کو میں بتاتی ہوتی ہوں کہ یہ آپ نے خاص طور پر لرننگ کے بعد مضمون کی آپ نے اتنی لرننگ کر لینی ہے اس کے بعد کون سے الفاظ ہیں جن کی خاص طور پر آپ نے املا کی پریکٹس کر کے اور اس کی املا کرنی ہے یہاں پر قیام پاکستان کا لفظ ہے سب سے پہلے ٹیٹھ کے لیے پاکستان کے ٹیٹھ میں ہمیشہ آپ لوگ پرابلم کرتے ہیں چار اس میں دندانے آتے ہیں تین سین کے اور ایک تے کا قیام پاکستان کو لکھنے کی پریکٹس کریں گے آپ شاندار مثال قائد آزم مسلم لیگ رہنماؤں نقشہ ہندو ہندو اگرچہ آسان لفظ ہے لیکن ہیک ہی جو ہوتی ہے اس میں بچوں ہمیشہ آپ لوگ ایک ہی بس اس کا ٹیٹھ بناتے ہو ہوت کا اس کا ڈبل ٹیٹھ بنانا ہے اور پھر نون کا ہندو اس کے بعد انگریز تدبیر اسلامی مملکت نقشہ مشکت تابیر تعلیمی میدان شخص ترقی یافتہ طاقتور قومیں علمی برکری زیرے اثر نحال بلسطہ نیچے بڑے اور چڑے کو بھی کر لیں آپ کے ہی دو چشمی یہ آتی ہے بڑے میں بھی اور چڑے میں بھی یہ سارے اس میں مشکل ہوتے ہیں جب آپ ان کی املاہ کر لیں گے ان کی رٹن پریکٹس کر لیں گے تو پھر پورا مضمون لکھنے میں پورا پارٹ لکھنے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر دیں اس کے بعد جو ورڈس میں نے بولے ہیں آپ نے ان کی املاہ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد پورے مضمون کو یعنی جو پارٹ تھرڈ پارٹ تھا اس کو لکھ کے اور آپ نے اپنی امی کو اپنی باجی کو یا اپنی کسی ٹیچن ٹیچر کو چیک کروانا ہے کہ ہم نے آیا کہ صحیح لکھا ہے یا غلط تو لیکچر نمبر 42 مضمون ہم نے پڑا محنت کی برکتیں لازٹ پارٹ اس کا لرن دائیری آپ کو بتا رہی ہوں لیکچر نمبر 42 کی لرن محنت کی برکتیں تھرڈ پارٹ پلس ڈو ریٹن پریکٹیس آف ڈیفیٹرڈ ورڈز لرننگ کر کے اور پھر آپ نے اس کی پریکٹیس کرنی ہے